السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کی جماعت سوئیم کی اردو کی ٹیچر ہوں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو سبق کی پڑھائی کروائی تھی آپ سلام کو دگنا معافضہ دوں گی یہاں تک آج ہم سبق اگلے حصے کی پڑھائی کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ اپاس لکھ لیے ہیں نمبر ون ہے بابرکت یعنی برکت والی بابرکت حوالے یعنی سپورٹ کر دینا ہمدرد، وفات، مر جانا، دکھ، تکلیف کو کہتے ہیں غم کو کہتے ہیں حدیعے، توفی، حدیعے، سہیلیوں، شرف، مہمانوں شرف کا مطلب ہے عزاز شرف، مہمانوں، فوراں، نیجلدی، نبوت یعنی پیغمبر ہونے کے ٹائم کو کہتے ہیں پیغمبر بن گئے تھے حضور خدمت احترام خدمت احترام حضور سلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات مان لی حضور سلم ان کا سامان لے کر شام گئے شام یعنی مل گئے واپسی پر انہوں نے واپسی پر آپ سلم نے انہیں پہلے سے دگنا منافع زیادہ منافع لاکر دیا پیسہ لاکر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص غلام میسرہ بھی حضور سلم کے ساتھ تھا خدیجہ سلم کی اچھی عادت، شفقت، دوسروں کا احترام، نیک دیلی اور تجارت میں دیانت کا حال انہیں سنایا خدیجہ کو سنایا وہ اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے حضور سلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا نکاح کا مطلب ہے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ سلم کی عمر پچیس برس کی تھی جب سلم نے چالیس سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی یہ شادی بہت بابرکت ثابت ہوئی یعنی برکت والی ثابت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حوالے کر دیا اور دن رات ان کی خدمت میں لگی رہی حضور سلم ان سے محبت بھی کر رہا اور ان کا احترام بھی بات میں جب حضور سلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون تھی جو حضور سلم فوراں ایمان لے آئیں انہوں نے دیکھا کہ حضور سلم کے خیر خواہ ہیں یعنی ہم درد ہیں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں مہمانوں کی محمد کرتے ہیں نئے کاموں میں شامل ہوتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلی مومنہ خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے یعنی وہ مومن مسلمان عورت ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو بھی اس لئے ان کو یہ عزاز بھی ملا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 65 برز کی عمر میں فوت ہو گئی حضور سلم کو ان کی وفات کا بہت دعا لیکن اس کو سبر سے برداشت کیا ان کی محبت ہمیشہ آپ سلم کے دل میں رہی حضرت آپ سلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ان کی سہیلیوں کو حدیع دیتے یعنی ان کی سہیلیوں کو توفے دیتے تھے آپ لوگوں کا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم کاپی پہ کام کریں گے تینک یو